اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب داڑی رکھ کر ٹکر مارتے ہوئے شرم نہیں آتی انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑی ہے بریک نہیں ہے یہ کیا ہے داڑی ہے بریک نہیں ہے تو ہر چیز داڑی میں نہیں گزر دیا کرو بلکہ داڑی والے کے بارے میں ایک چیز سوچ لیا کرو چلو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن یہ خوبی ہے کہ اس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو بنایا ہوا چلو یہ تو خوبی ہے نا اور خامیاں ہوں گی باقی داڑی والوں سے میں ایک بات کہتا ہوں اللہ کا واسطہ داڑی ہے تو گاڑی بھی تمیز سے چلایا کریں جو لوگ دینی حلیہ رکھتے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کریں سمجھ رہے ہو کیونکہ لوگ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یار جب تم شریعت کو فالو کر رہے ہو تم نے داڑی اس لیے رکھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو قوانین کی پابندی کرنا بھی تو اللہ رسول کا حکم ہے نا کیا خیال ہے بھئی دوسری ایک اور بات بات سے بات چل نکلتی ہے داڑی والوں کو اخلاق کا بہت خیال کرنا چاہیے اپنے اخلاق صحیح رکھیں اکثر میں نے داڑی والوں کو دیکھا ہے ہائپر ہو جاتے ہیں داڑی کا مزاق کیوں کیا تم نے داڑی کے بارے میں کیوں بولا تم نے ایک دم جذباتی تو بھئی جذباتی نہیں ہو مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ